نیکس لیکچر ہے پولر فارم آف تا کمپلیکس نمبر ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ کمپلیکس نمبر ان ریکٹنگولر کوڈینیٹ سسٹم میں ہم نے پڑھا ہے کہ زیڈ برابر ہوتا ہے ایکس پلس آئیوٹا وئی کیا پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ کمپلیکس نمبر پولر فارم میں کس چیز کے برابر ہوتا ہے ہم نے ریکٹنگولر کوڈینیٹ میں پڑھا ہے کہ یہ ایکس ایکسز ہوتی ہے یہاں پر ایک دوسرا ایکسز ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے وئی ایکسز کا نام دیا ہے اور یہ جو لائن ہے وہ ہم نے کنسیڈر کیا ہے کہ یہ ایک ویکٹر ہے اور یہ ہے ایکس پلس وئی ہے اڈٹ فیر فارم میں اس کی پوزیشن ہے ویکٹر کی لیکن ہم یہاں پر سٹڈی کریں گے کہ پولر فارم آف تا کمپلیکس نمبر تو پولر فارم آف تا کمپلیکس نمبر یہاں پر جو ویکٹر ہے ae p is equal to r theta r theta یہاں پر x and y ہم نے پڑا ہے لیکن یہاں پر r theta آ گیا ہے تو ہم نے ایک فارمولا پڑا ہے کہ اگر ہم اس طرح جا رہا ہو تو یہاں پر x axis change ہوتا ہے اور یہاں پر y axis change ہوتا ہے تو ہم نے پڑا ہے کہ x is equal to r cause of theta یہ ہم نے کس طرح لکھا کہ x is equal to r cos theta ہے ہم نے پڑھا ہے کہ cos theta ہمیشہ کیلئے برابر ہوتا ہے base by hypotenuse تو base ہے x اور hypotenuse ہے r تو r is equal to r is equal to x x is equal to r cos theta اور y is equal to r sin theta تو ہم نے یہاں پر put کیا ہے کہ x کی value ہے r cos of theta اور y کی value ہے r sin of theta پھر اس کے بعد ہم put کریں گے x اور y کی value تو ہم نے ایک خاص value satisfy کیا ہے کہ z برابر ہوگی r cos of theta plus iota sin of theta ہم شارٹ کٹ لکھیں گے کہ r is r is c means cause i means iota and s means sin پھر اس کے بعد ہم ایلر فارم میں لکھیں گے ایلر فارم میں r is equal to e i of theta we said that the polar form are polar representation of the complex number z this is the polar form of the complex number پھر اس کے بعد ہم کچھ explanation یہاں پر کریں گے کہ complex number in polar form تو یہاں پر given ہے ایک rectangular coordinates میں given ہے تو ہم نے find کرنا ہے polar coordinates میں تو polar coordinates میں ہم کس طرح find کریں گے تو ہم r کی value find کریں گے اور theta v کی value find کریں گے تو r کی value کس طرح find کریں گے تو ہم نے پہلے پڑا ہے کہ mod of z mod of z وہ برابر ہوتا ہے r اور theta برابر ہوتا ہے tangent inverse y by x کی یہ tangent inverse y by x کی کس طرح برابر ہے تو ہم نے یہ نچلے کلاسوں میں ہم نے یہ پڑا ہے کہ theta ہمیشہ کیلئے برابر ہوتا ہے tangent y by x کی تو x is equal to minus square root of 3 y is equal to minus 1 تو r برابر ہوتا ہے x square plus y square square root تو اسے آتا ہے 2 پھر اس کے بعد y by x سے 1 over square root root of 3 آتا ہے اور tangent inverse 1 divided by square root of 3 وہ برابر ہوتا ہے pi by 6 کی تو x کی value ہے minus y کی value b minus میں ہے تو یہ third quadrant میں آتا ہے تو ہم نے find کرنا ہے کہ یہ جو theta ہے یہ ہے 7 pi by 6 کیوں 7 pi by 6 ہے ہم نے تو یہ theta جو معلوم کیا ہے یہ ہم نے first quadrant کیلئے find کیا ہے تو جب ہم اس کے ساتھ pi 8 کریں گے تو اس سے آتا ہے 7 pi by 6 کیوں ہم نے pi 8 کیا کیونکہ یہ 180 degree سے 180 degree بنہ رہا ہے اس سے تو ہم put کریں گے r کی value theta کی value اور z کی value ہم نے find کر دیا in polar coordinates میں پھر اس کے بعد ہم find کریں گے principle of argument and argument simple argument argument of z and principle argument of z تو principle argument of z وہ between minus pi to pi ہوتا ہے اور argument اور شرف argument جو ہے وہ increase کرتا ہے تو یہاں پر انہوں نے کیا ہے where multiplication or division in a polar form of the complex number is especially convenience when multiplying or dividing to complex number تو polar form جب ہم polar form of the two multiplication of the complex number جب ہم کریں گے تو اس کی polar form کس طرح ہوگی تو جب ہم دو number کو multiply کریں گے تو اس کا r r کے ساتھ multiply ہوگی اور جو tita 's ہے تو ہم 8 کریں in multiplication اور division میں tita m subtract ہوگی اور r1 divided by r2 ہوگی یہ انہوں نے کیا ہے پھر اس کے بعد ہم demoris theorem پڑھیں گے demoris theorem اس طرح ہے کہ اگر ایک rectangular coordinates میں ہمیں question given ہے تو ہم اس کو polar coordinates میں convert کریں گے تو polar coordinates میں convert کرنے سے پہلے ہم اس پر جو power ہوتا ہے power کو ہم separate کریں گے تو ہم separate کی طرح کریں گے تو ہمیں given ہے demoris formula cause of theta plus iota sin of theta to the whole iota sin and theta this last result is known as demoris formula تو اس کے اوپر کچھ examples ہے theta برابر ہے پہلے سے given ہے theta برابر ہے pi by 6 کی اور cast theta برابر ہے square root of 3 divided by 2 sin theta برابر ہے 1 over 2 کی تو ہم demoris formula استعمال کریں گے پھر اس کے بعد remark سے an argument can be assigned to be any non zero complex number ہو اور far z equal to zero جب ایک complex number بالکل zero ہو جائے تو اس کا argument undefine ہے اس کا argument ہم معلوم نہیں کر سکتے